موسیقی ویسے تو شہر بھر میں گدہ گروں کی بھرمار ہے لیکن مارکٹوں اور بازاروں میں ان کی دیہاری خوب لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ پینوراما شاپنگ سینٹر کے اردگرد ہر عمر اور رنگ و نسل کے سینکڑو بھیکاری منڈلاتے نظر آتے ہیں کسی نے جیب سے پیسے نکالے نہیں کہ سارے گدہ گر اس کو گھیر لیتے ہیں شاپنگ کی غرض سے پینوراما سینٹر آئے ہوئے محمد نوید کا کہنا ہے کہ بھیکاری بعض اوقات انسان کو زچ کر دیتے ہیں دیکھیں ابھی کتنے لوگ آگے کھڑے ہوگئے ہیں مانگنے والے اگر ہم دس منٹ پائمی تک کھڑے ہوتے ہیں کم سکر دس پندہ بار آتے ہیں یہ لوگ نہ کوئی پولیس ان کو پکڑ رہی ہے نہ ان کو کوئی دہرے پکڑے ہیں نہ کچھ بلکہ وہ لگتے ہیں وہ خود سفرائی کرتے ہیں ان کو تو ہماری کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے ابھی آپ انٹرویلے ہوئے ہیں دیکھ سائر پر دیکھیں کتنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں یہ بہت مشکل ہے اچھا نہیں ہے ان کو چاہیے ان کو روکنا پکڑنا کیونکہ یہ سیری تو خاص کا روکنا چاہیے کیونکہ ہمارے فورل باہر سے آنکے دیکھتے ہیں ہمارا کچھر دیکھتے ہیں مجھے یہ کیا چیز آ رہی ہے اس طرح ہمارے ملکی بھی بیستی ہوتی ہے یہ جی ایک لمح فکری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ بھیک مانگنے والے یہ اشاروں پہ اور ایسے پبلک پلیسز پہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں ابھی مجھے یہاں پہ دس منٹ ہوئے آئے ہوئے اور یہاں پہ کم از کم بیس پچیس لوگ ہیں جو کہ بھیگ مانگنے کے لئے آگئے ہیں اور انہوں نے کاروبار بنایا ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جونسا ہے پوری ایک مافیا کام کر رہی ہے یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہماری پنجاب گورنمنٹ کو کہ اس کے خلاف کمپین چلائی جائے اور ان کا صدے بات کیا جائے اور ان کو جونسا ہے ان کو پکڑا جائے جو ان کے پیچھے مافیا ہے ان کو پکڑا جائے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے بھی پڑھنے کی عمر ہے وہ ان سے بھیگ مواتے ہیں اور یہ جو ایک اور سلسلہ چلا ہوئے گاڑی کے شیشوں پر بغیر پوچھے یہ وائپر مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ گاڑی سرویس کروا کے نکلیں اور پھر زبردستی پیسے مانگتے ہیں اور اسی طرح میرے ساتھ ایک وقوع بھی ہوا ہے کہ میرا موبائل جونسا ہے وہ گاڑی سے چوری کر لیے یہ بیگرز ہیں یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں تو پنجاب گورنمنی سے وزیراللہ شباہ شریف صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے اور پولیس کو بھی ہدایات جاری کی جائیں کہ یہ جہاں پہ بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو منتشر کیا جائے ان کو ہٹایا جائے یا ان کی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جائیں تاکہ ان کے پیچھے جو لوگ آتے ہیں ان کا صدیباب کیا جو ان کو روکا جائے پیراراما سنٹر کے باہر پولیس اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی گدہ گری کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا شہریوں کی یہی شکایت لے کر تھانا کلہ گجر سنگھ کے ایس اچو سے ایکٹ نائن کے حوالہ دے کر بات کی گئی تو ان کا دعویٰ تھا کہ پولیس آئے دن گدہ گروں کو گرفتار کرتی رہتی ہے دیکھیں یہ ہم گاڑی پر زوانہ گشت کرتے ہیں محافظوں کی ڈوٹی بھی لگائی ہے جس وقت بھی کوئی گدہ گر پکڑا جاتا ہے تو فوری اس کے خلاف اپنا گدہ گری ایکٹ کیتا ہے تو اس کے خلاف کار بھی کرتے ہیں راست بہت زیادہ ہوتا ہے تو چکل لگاتے رہے ہیں جس وقت بھی کوئی ملتا ہے تو فوری کار بھی کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے کتنے گدہ گر پکڑے ہیں بیس سے پہلے تو میں نے پندرہ بیس سے زیادہ پکڑے گئے انہوں کے خلاف کاروائی کی اگر ایسے چو کلہ گجر سنگھ کی یہ بات سچ ہے کہ پولیس گدہ گروں کے خلاف کاروائی کرتی رہتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیکاریوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتی کیوں جا رہی ہے یا قانون میں سکم ہے یا پھر اس پر عمل درامت میں کوئی کتا ہی ہو رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسن بٹ سٹی فارٹی ٹو پینوراما سینٹر